فلم فلم کی آغاز میں ایک جادوی جگہ کو دکھایا گیا ہے جس میں ایک آدمی جنگل میں سے بھاگتا ہے اس آدمی کا نام الیوشا تھا اور پھر ایک ملکہ نمودار ہوئی وہ اپنے جادو کے ذریعے الیوشا کو پتھر بنا دیتی ہے وہ اسے پتھر میں بدل دیتی ہے یہ ملکہ ایک جادوی جگہ تلاش کرنا چاہتی ہے اور الیوشا اس کے بارے میں جانتی ہے لیکن وہ اس جگہ کی حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ یہ بات ملکہ کو نہیں بتانا چاہتا اس لیے وہ اسے پتھر بنا دیتی ہے الیوشا کا ایک ساتھی ملکہ سے بچ کر پانی میں چھلان لگا دیتا ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ ملکہ نے پتھر سے بہت سے لوگوں کو تخلیق کیا ہے اور پھر مرکزی کردار آئین ظاہر ہوتا ہے وہ ایک جادوگر تھا اور بچپن سے ہی اپنے خاندان سے الگ رہتا تھا اس کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے آئین مختلف رسومات ادا کرتے ہوئے لوگوں کی تفریح کرتا ہے یہ اس کا پیشہ ہے ایوان ایک بولی خاتون سے اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے شکے بعد گھر لوٹ رہا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ جلد ہی دوسری دنیا میں ہوگی آئین بولی عورت کو نظر انداز کر کے گھر پہنچ گیا ایوان اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے اور ایک نوکرانی تھی جو اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے ایوان کی اس خاتون سے ملاقات ہوئی اور اس خاتون کو بتایا کہ اس کے گھر میں بلیک انرجی ہے اس کا شوہر توانائی کی وجہ سے اسے دھوکہ دے رہا ہے ایوان کالی توانائی کو دور کرنے کے لیے اس خاتون کے گھر میں ایک رسم ادا کرتا ہے خاتون بدلے میں ایوان کو بھاری رقم دیتی ہے ایک دن ایک لیڈی ڈاکٹر آئیون سے اس کے جادو کے بارے میں سن کر رابطہ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا مریض ایک بچہ ہے جو کافی عرصے سے کھوما کی حالت میں ہے ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچہ کسی دوا کا جواب نہیں دے رہا ہے لیڈی ڈاکٹر آئیون سے کہتی ہے کہ وہ بچے کو جگانے کے لیے ایک رسم ادا کرے آئیون نے بچے کو دیکھا اور کہا کہ وہ اس بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتا وہ جا رہا تھا اور ایوان کو بھی اس بچے کا برا لگ رہا تھا اسے اپنا بچپن یاد ہے جب وہ چھوٹا تھا اور یتیم خانے میں رہتا تھا بچوں نے اسے تن کرنے کے لیے کمرے میں بند کر دیا ایوان نے ایک پن کی مدد سے سٹور کھولا اور وہ پن ابھی تک موجود ہے وہ آج بھی پن کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتا ہے وہ ریسٹوران میں بیٹھا تھا اور خاتون کا شوہر آ گیا جس کے گھر ایوان نے رسم ادا کی ہے آئیون اپنے محافظوں کو دیکھ کر اس کی ارادوں کو سمجھتا ہے وہ فوراں وہاں سے بھاگا وہ ایک سلائیڈ میں چلا جاتا ہے اور چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ وہ دوسری طرف سے جنگل میں پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر ایوان سب کچھ چونکتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا وہ آدمی وہاں پہنچ گیا خلم کے شروع میں آدمی کو دکھایا گیا ہے وہ شخص جو ملکہ سے فرار ہو گیا تھا اور وہ شخص آئیون کو بتاتا ہے کہ وہ اب دوسری دنیا میں ہے وہ آئیون کو بتاتا ہے کہ اس کے والدین نے اسے چھپانے کو کہا ایوان اسے سمجھ نہیں سکا اور پھر وہاں جادو دیکھ کر چونک جاتا ہے بورا آدمی آئیون کو ایک انگوٹھی دیتا ہے اور اس سے اس جگہ کو بچانے کو کہتا ہے اس سے پہلے کہ ایوان بورے سے کچھ پوچھتا اسے تیر مارا گیا بورا اس کی وجہ سے مر جاتا ہے کچھ محافظ گھوڑوں پر وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ ایوان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ بادشاہ کے محافظ تھے وہ ایوان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے آتے ہیں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر بادشاہ ایوان سے کچھ نہیں کہتا وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے بادشاہ نے ایوان سے کہا کہ وہ اس کا بھائی ہے وہ اپنے بچپن میں کھو گیا تھا اور ایوان سے ملنے کے بعد خوش تھا اس نے ایوان کو سب سے ملوایا وہ ایوان کو ملکہ سے ملواتے ہیں جو فلم کے آغاز میں دکھائی گئی اس میں اپنے جادو سے علیوشاہ کو پتھر میں تبدیل کر دیا ہے ملکہ ایوان کو کلا دکھانے کے لیے لے جاتی ہے وہ چالاکی سے اسے لاکر میں بند کر دیتی ہے ایوان اس لاکر میں کوشہ نامی شخص سے ملتا ہے اس کے جسم کی آزاہ الگ الگ برس میں پھنس گئے تھے وہ شخص ایوان سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ایوان نے اس آدمی سے پوچھا کہ میرے آنے کی وجہ کیا ہے آدمی کہتا ہے کہ تم علیوشاہ کے بیٹے ہو اس لیے تمہیں یہاں لائے گیا ہے ان کی گفتگو کے دوران ایک اور قیدی کو وہاں لائے گیا وہ چلیل تھی اور پھر ایوان نے اس آدمی سے پوچھا کیا وہ اپنی دنیا میں واپس جا سکتا ہے برس میں پھنس شخص نے ایوان کو بتایا کہ اسے اس کے لیے ایک جادوی تلوار کی ضرورت ہے صرف علیوشاہ کا بیٹا ہی وہ جادوی تلوار تلاش کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک بار وہ تلوار اٹھائی ہے میں اس کی وجہ سے عمر ہو گیا ہوں شورویروں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں قیدی بنا لیا ہے رات کو جب سب سو رہے تھے تو ایک لڑکی جیل میں پہنچ لڑکی کا نام نالسی تھا اور چلیل جیل میں اپنے جادو سے سب کو بے ہوش کر دیتی ہے نالسی برف میں پھنسے شخص کو چھوڑ رہا تھا وہ اس کے جسم کے آزا میں شامل ہو جاتی ہے وہ شخص آئیون سے رہائی کے بعد اپنے ساتھ جانے کو کہتا ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آئیون ان کی مدد کرے گا ایوان اپنا سامان اٹھا رہا تھا اور پھر غلطی سے بیل دبا دی گھنٹی بچتے ہی گارڈز وہاں پہنچ گئے نالسی گارڈز سے لڑتے ہیں اور وہ گارڈز کا دھیان بتاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جب ملکہ کو پتا چلتا ہے کہ سب جیل سے فرار ہو گئے ہیں تو وہ انہیں پکڑنے کیلئے چلی گئے وہ بہت دور چلے گئے ہیں اگلے دن ملکہ نے یہ بات بادشاہ کو بتائے بادشاہ کو معلوم نہیں کہ اس کے بھائی کو ملکہ نے قید کر رکھا ہے بادشاہ کو رکھتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے خلاف جاتے ہوئے اس آدمی کی مدد کی ہے وہ آدمی جسے انہوں نے برف میں پھنسایا دوسری طرف ایوان نالسی اور کوشے کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈائن کے گھر پہنچ گئے ہیں وہاں پہنچ کر آئیون ڈائن کے گھر کو غلطی سے آگ لگاتے ہوئے ان کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے چلیل غضبناک ہو جاتی ہے لیکن کوشے کا کہنا ہے کہ انہیں آگے بڑھنے کی تلاش کے لیے آئیون کی ضرورت ہوگی اور ایوان اپنے سفر سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ ایک جھیل تک پہنچتے ہیں اور ایک محافظ سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں نالسی سے اپنی شکل سے متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے نالسی پیچھے ہٹ جاتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مینڈک جیسی مخلوق ہے چلیل خود کو ایک خوبصورت عورت میں تبدیل کر لیتی ہے اور محافظ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کی مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے ملکہ بھی وہاں پہنچتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مینڈک جیسی مخلوق ان کی مدد کر رہی ہے ملکہ یہ پیغامت میں بادشاہ کو بھیجتی ہے وہ ایک غار میں پہنچے اور وہاں ایک دیو حیکل مخلوق سو رہی تھی وہ اسے پریشان کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں اسی دوران ایوان کا فون بجنے لگتا ہے اور دیو حیکل مخلوق جاگ اٹھتی ہے دیو حیکل مخلوق آئیون پر حملہ کرتی ہے نالسی نے مینڈک نمہ مخلوق سے مدد مانگی اور در حقیقت وہ ایک نائٹ ہے آئیون کو پتا چلا کہ دیو ایک خاتون ہے وہ اسے اپنے گانے سے متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے انہیں وہاں سے جانے کا وقت ملتا ہے آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک جھیل تک پہنچ جاتے ہیں خوشہ نے مینڈک نمہ مخلوق سے مشلیوں کو قابو کرنے کو کا اس لیے وہ آسانی سے جھیل کو عبور کر سکتے ہیں لیکن یہ وہاں کی مشلیوں سے در کر بھاگتا ہے اس دوران کوشہ اور نالسی بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں نالسی چلا جاتا ہے اور کوشہ آئیون کو جاتے ہوئے اپنی کہانی سناتی ہے وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ نالسی کو پسند کرتا ہے اور ملکہ اس کی وجہ سے نالسی سے حسد کرتی تھی ملکہ نے انتقام کے طور پر نالسی کے خاندان کے افراد کو مینڈک بنا دیا ہے چولیل نے اس کی مدد کی اور ملکہ کے جادو کو الگتے ہوئے انہیں انسانوں میں بدل دیا نالسی کی کہانی سن کر اوان کو برا لگتا ہے وہ اسے رازی کرنے کے لیے خرگوش کو نالسی کے پاس لے جاتا ہے نالسی اس خرگوش سے در جاتا ہے خرگوش ملکہ میں بدل جاتا ہے اور ملکہ کے محافظ انہیں گھیر لیتے ہیں محافظوں سے بچنے کے لیے وہ کنوے میں کوچ جاتے ہیں وہ علاقے کی ناکہ بندی کر رہے ہیں مینڈک بھی کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ جاتا ہے وہ چولیل کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے چولیل نے انہیں دھوکہ دیا ہے مخلوق ان کی مدد کرتی ہے یہ ملکہ کا سامنا کرنے کے لیے وہاں روک جاتا ہے ملکہ مینڈک کی مخلوق کو ختم کرتی ہے وہ دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں ایوان اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے لیکن نالسی اس سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ آئیون کو پسند کرتی ہے جب وہ اگلے دن بیدار ہوئے تو ملکہ اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں موجود تھی نالسی ملکہ کے محافظوں سے لڑتی ہے نالسی لڑائی کے دوران اونچائی سے گرتا ہے لیکن مینڈک میں تبدیل ہوتے ہوئے بچ نکلتا ہے ملکہ آئیون کو وہاں سے لے جاتی ہے ایوان ملکہ کا دھیان بتاتے ہوئے راستے سے فرار ہو گیا وہ بھاگتے ہوئے راستے تک پہنچا تو بہت سی تلواریں تھی ملکہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے وہ اپنے جادو کے ذریعے ایوان پر حملہ کرتی ہے اس دوران آئیون کو اصلی تلوار مل جاتی ہے اور تلوار کی وجہ سے ملکہ کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے بعد میں وہ تلوار کشچے کو دیتا ہے کشچے اسے دھوکہ دیتا ہے اور بادشاہ کے ساتھ تلوار بدلنا چاہتا ہے صرف ایک پتھر کی خاطر یہاں ہم نے دریافت کیا کہ اس ماسٹر مائنڈ کے پیچھے بادشاہ تھا وہ ان کی تلوار اور پتھر کی مدد سے عمر ہونا چاہتا تھا لیکن بادشاہ کوشے کو دھوکہ دیتا ہے جیسے ہی بادشاہ حملہ کرتا ہے کوشے نالسی وہاں پہنچ جاتا ہے نالسی میں اس پر حملہ کرتے ہوئے تلوار بہت دور تھنک دی آئیون وہ تلوار اٹھاتا ہے اور اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے آئیون اپنی حقیقی دنیا میں پہنچ کر خوش نہیں تھا وہ سوچتا ہے کہ اسے نالسی کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے وہ دوبارہ اس سلائیڈ والے راستے سے آگے بڑھتا ہے اسی دوران گارس نے اسے پکڑ لیا فلم دو بادشاہ اپنا جادو مکمل کرنے ہی والا تھا لیکن ایوان آتا ہے اور بادشاہ کو گولی مار دیتا ہے جب بادشاہ آئیون کو ختم کرنے کیلئے آتا ہے تو ایک ڈریگن آتا ہے یہ آئیون اور ایوان کو نالسی کو رہا کرنے کا وقت ملنے میں مدد کرتا ہے نالسی میں ایوان کو بتایا کہ اگر وہ بادشاہ کا پتھر توڑ دے گا تو بادشاہ جلد ہی مر جائے گا کنگ آئیون سے پیشان ہو گیا اور اپنی تلوار ایک طرف رکھتے ہوئے ایوان سے لڑنا شروع کر گیا دوسری طرف ملکہ اور نالسی بھی لڑ رہے تھے ایوان نے ملکہ کو دریافت کیا اور بادشاہ نے اس کے باپ کو پتھر بنا دیا ہے اس دوران کوشے پتھر اٹھا لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوشے اس کے لیے پتھر استعمال کرے گا لیکن وہ اپنی تلوار سے پتھر کو توڑ دیتا ہے کوشے اور بادشاہ اس کی وجہ سے مر گئے ملکہ فرار ہو جاتی ہے بادشاہ کے مرتے ہی پتھر بن گئے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایوان کے والد بھی ان میں شامل تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جذباتی اور خوش ہو جاتے ہیں آئیو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دنیا میں اپنے والد کے ساتھ رہے گا بعد میں اس کی شادی نالسی سے ہوئی ایک دن ایوان واپس اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے وہ کومہ والے بچے کو جادوی مشروب پلاتا ہے اس کی وجہ سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی فلم ختم ہو جاتی ہے